بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حفظ شاہد منیر ہوں اور آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سابق زلے کے نائب صدر تحصیل کے جنرل سیکرٹری ایک سینئر قانوندان ایک سابق چیئرمین سابق نازم حق نصردار حق نواز چیما صاحب پی 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 پینسٹھ سے ازاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنہ ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بڑی خدمت کی ہے آج کل وہ ازاد لڑ رہے ہیں دیگر امیدواروں کی طرح ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کمپین کہاں تک پہنچی ہے اور وہ ہلکے کے اندر رسپانس کیا ہے سردار صاحب کیا نظر آ رہا ہے پی پی پینسٹھ جس میں مسلم لیگ نون سابق دور میں جیتی اور ابھی تو مسلم لیگ نون نے اپنے ایک سابق امیدوار کو ٹکٹ نہیں دی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے کیا مسائل ہیں جو آپ برسر اقتدار آ کے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن وحیم پہلے تو حافظ شاید منیر صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھیں سیاست کا دور دورہ ہے میں نے سیاست کا آغاز دوزار دو میں پریکٹیکلی کیا تھا جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے وہاں سے نازم منتب ہوئے اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کی زندگی دو چیزوں کے درمیان ہے نیت اور کوشش انسان کی ساری زندگی دو چیزوں کے درمیان ہے اور میں نے ساری زندگی نیک نیتی سے کوشش کیا ہے اور الکے کے عوام کے لیے کوشش کیا ہے کیونکہ میری نظر میں اگر آپ خالق کا قرب چاہتے ہیں تو آپ کو مخلوق سے پیار کرنا ہے اگر آپ مخلوق کی خدمت کریں گے پیار کریں گے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور میں سیاست کو سیاست نہیں عبادت سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میری اس سے دنیا بھی سوار دے اور میری آخرت بھی سوار دے جہاں تک پی پی سکسی فائیو کا تعلق ہے وہاں ہمارا حلقہ باب ہمارے دوست احباب سب سپورٹ کر رہے ہیں اور میرے خیال سے بڑے فیورٹ اس وقت حالات ہیں میرے لیے خاص کر دیکھیں ہم نے میرا جنیالہ باغ والا یوسی تھا ہم نے جب نازم بنے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جنیالہ باغ والا کی زمین بڑی ذرخیز ہے یہاں لوگوں کو اللہ نے پیسہ بھی بڑا دیا ہوا ہے یہاں لوگوں کا سیاست کا بھی بڑا شوق ہے لیکن جنیالہ باغ والا وہ وحد گاؤں ہیں جہاں لوگ برے سکتار بھی رہے لیکن انہوں نے کوئی ہائی سکول نہیں بنایا ہم نے اپنی گرہ سے ایک اکڑ زمین خرید دی اس میں ایک ہائی سکول لڑکیوں کے لئے بنایا جو آج بھی موجود ہے جہاں پر قوم کی بیٹیاں میرے گاؤں کی بیٹیاں تلیم حاصل کر رہی ہیں میرے خیال سے تلیم ایسی چیزہ جو انسان کو شعور دیتا ہے اس کے علاوہ ہم نے بے شما رفاہ امہ کے کام کرائے ہیں اور آئی ایم ریلی ہو فول دیکھیں میں ایک چیز پر بلیو رکھتا ہوں کوشش بھی میں کر رہا ہوں میں ایفرٹس کر رہا ہوں سٹرگل کر رہا ہوں میرے دوست بھائی میرے لئے دعا گئے ہو ہیں اور میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ ایوری تنگیز پری ریٹل ایٹس اونلی پری پری کریں گے دعاوں سے کام چلائیں گے یا کمپین بھی کریں گے آپ نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی کہ کہ آپ نے صرف دعا پہ نہیں رہنا آپ نے کوشش بھی کرنا ہے تو پوچھنے والی بات یہ ہے کہ آپ جس ہلکے سے جس یوسی سے لڑ رہے ہیں وہاں پر ایک مسلم لیگ نون کا سابق ایم پی اے بھی ہے آپ کی اپنی یوسی میں جب دو چیمیں کھڑے ہو جائیں گے دو جٹ کھڑے ہو جائیں گے تو کیا پوزیشن رہ جائیں گے دیکھیں جی اللہ کے فضل سے اللہ مجھے کامیہ بھی دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا منشور آج ہی بھی وہ ہے جو ہم نے آج سے 20 سال پہلے سٹیج بر کھڑے ہوگئے جب پریکٹیکل سیاستہ آغاز کیا تھا تو میں نے ایک منشور رکھا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں اگر کوئی فضیلت ہے تو تقوی ہے یہ وہ چیز ہے جو حلقے کے عوام سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو رسپیکٹ دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں اور مٹی میں واپس چلے جانا اور مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے میں نے سیکھا یہ ہے کہ انسان کو عزت دینا آپ کسی وقت میری یوسی کا دورہ کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں عشق کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ میں انہیں رسپیکٹ دیتا ہوں میں ان کو عدب کرتا ہوں اور میں ایک زندگی میں ہمیشہ ایک چیز اپنی زندگی میں میں نے شامر رکھی ہے جو کہ ہم لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ سب لوگ جو ہیں بڑے کا عدب نہیں کرتے اور چھوٹے پر شفقت نہیں کرتے وہ لوگ ہم میں سے ہیں ہی نہیں یہ بات تو جنیارا چیف باغ والا کے لوگوں کو پتا ہوگی جو پی 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 65 کا حلقہ ہے جس میں اتنے گاؤں ہیں خضر چاک ہے بنیاں ہے جگنا ہے یہ سلیم کلونی ہے یہ نہر کے وہاں تک آپ کی کیسے پہنچے گی بات کہ بھئی آپ بڑے فیر ہیں دیکھیں جی الحمدللہ میں نے جیسے بتایا کہ میں نے پی ٹی ایف کے فورم سے ان ساری یوسیز میں کیا پورے ڈسٹرک میں کام کیا ہوا ہے اس میں چھچر والی تو میرا پسند دیدہ حلقہ ہے جہاں میرے والد صاحب نے بزنس کیا ہے بزنس کرتے رہے ہیں چالیس سال بزنس کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری حلقے میں رشتے داری ہیں دوست اہباب ہیں اور سب سے بہتر چیز جو ہے میں اللہ پہ توقع رہا کر نکلا ہوں اور میرے ساتھی دن رات ایک کر کے ورک آ رہے ہیں اور یہ برادری عظم دیکھیں اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے بلیو کریں حافظ صاحب میں آپ کے وساطت سے یہ اپنے حلقے کے وام کو نہیں ساری جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اگر واقعی آپ حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو ذات برادری سے باہر نکلنا ہوگا آپ کو یہ اس چیز سے باہر آپ کی پارٹی یہاں پر تین ساڑھے تین سال رہی تو حقیقی تبدیلی تو کوئی نہیں آئی اب کیسے آئے گی تبدیلی وہی لوگ ہوں گے وہی سیاستدان ہے وہی ادارے ہیں دیکھیں ہر بندے کو انڈویویویل لیول پر کوشش کر رہی ہیں ہر بندے کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے پھر ہی تبدیلی آئے گی ہم اس عوپے زندہ ہیں کہ دوسرا چینج ہو جائے پھر ہم بھی دیکھیں میں نے اس علاقے میں اتنا ورک کیا اور تبدیلی یقیناً آئے گی کیوں آئے گی کہ میرے عمل سے آئے گی آپ دیکھیں جتنے بھی تین چار لوگ میرے کنٹسٹ میں آئے ہیں مقابلے میں آئے ہیں آپ ان کی تعلیم چیک کر لیں ان کا لوگوں سے ایٹیٹیو چیک کر لیں ان کی لوگوں کے ساتھ جو ہے گفتگو جو بھی چیز چیک کر رہیں گے اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو چلو تعلیم میٹر کرتی ہے لیکن آپ دور ٹو دور لوگوں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کی کمپین کیسے ہوگی آپ آرڈی بہو لیٹ ہیں سر جی میں تو فقیر بندہ ہوں میں تو ہر دروازہ ناک کر رہا ہوں ہر دروازے پہ دسکت دے رہا ہوں میں لیٹ نہیں ہوں سر میں نے تو یہ سیاست بیس سال پہلے شروع کی تھی اور خاص کر جب میں صاحب کا عودوں پہ رہا ہوں میں نے تو اپنے ہاتھوں سے یونین کاؤنسلوں کی جو تنظیم صادق کی ہے عرب پتی ہیں ان کا کیسے مقابلہ کریں گے پیر صاحب ایک امیر آدمی ہے چیما صاحب میر آدمی ہے آپ کے عزیز ہیں بھٹر صاحب وہ میر آدمی ہے میں تو بلیو رکھتا ہوں اور اللہ نے مجھے ان سے زیادہ نوازہ ہوا ہے جتنے بھی کینیڈیٹ موجود ہیں اللہ نے مجھے تلیم میں بھی ان سے زیادہ نوازہ ہوا ہے اللہ نے مجھے مال میں بھی ان سے زیادہ نوازہ ہوا ہے مال زیادہ ہے تو خریدیں گے ووٹ دیکھیں یہ اسی چیز کو تو ہم نے بدلنا ہے اسی چیز کو تو ہم نے تبدیلی لانی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جب آپ ووٹ کاسٹ کر رہے ہوں تو اندر اللہ موجود ہوگا یا آپ کا ضمیر ہوگا ضمیر کی آواز پر ووٹ دیں اچھے بندے کو منتعب کریں گے تو تبدیلی آئے گی آپ صرف تبدیلی کا نارو سے تبدیلی نہیں آئے گی جلسے کتنی آپ کی کارنر میٹنگ ہو چکی ہیں بے شمار ہیں ہر یونین کانسل میں ہر دن رات میری کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں جلسے ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے اتنے زیادہ اچھے طریقے سے لوگ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں کہ میری توقع سے زیادہ کہ لوگ مجھ سے اتنا پیار کریں گے کیونکہ یہ میرا پی پی سکسٹی فائی کا پہلا سبائی سمبلی کا الیکشن ہے پہلے ہم یونین کانسل لیول پہ الیکشن لڑتے آئے ہیں یا اپنے دوستوں کی ہلپ کرتے ہیں لیکن میرا ذاتی یہ پہلا الیکشن ہے بلیو کریں کہ میرے لیے بہت زیادہ انیکسپیکٹی ہے کہ لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ ساری حصتیں ساری طریقے تیرے لیے ہیں گجرہ والا کی عوام بڑی تیز ہے وہ ہر سیاستدان کو ایسے کہتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے فیس ریڈنگ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہوگا کیا یقینن ہے یہ دیکھیں میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ میں نیک نیت ہونا تو اللہ نے چاہا تو میرا ان لوگوں سے ہی پالا پڑے گا جو نیک نیت ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا جو ہے وہ ٹھیک نہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دوسرا ہے اس نے کہا دی دنیا ٹھیک نہیں آپ نے پھر فرمایا ٹھیک ہے تیسرا ہے اس نے کہا جناب ساری دنیا ٹھیک ہے میں تو بلیو رکھتا ہوں کہ ساری دنیا ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو یہ سارے میرے ووٹر سپورٹر ہیں مجھے آٹھ فرری کو ووٹ دیں گے میرا نشان اکاب ہے جب اکاب پہ مور لگائیں گے تو جتنے بھی میرے کنٹیسٹن ہے کون سا اکاب ہے اکبال والا شہین ہے یا کوئی اور اکاب ہے یہ علامہ اکبال کا وہ اکاب ہے کہ تندیے بعد مخالف سے نہ گبرا ہے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے ہونچا اڑانے کے لیے یہ وہ شہین ہے جس کے بارے میں علامہ اکبال رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ تُو شہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹاؤنوں میں نہیں تیرہ نشیمن کسر سلطانی کے گمت پر یہ وہ اکاب ہے انشاءاللہ طرح اور لوگوں کو میرا نشان تو پسندی بڑا لوگ کرتے ہیں کمال ہے یار اللہ نے آپ کو اتنا زبدت نشان دیا جی آپ اکاب کی طرح اپنے مخالفین کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جائیں سردار حق نوار چیما صاحب کی آپ بات سنی ہیں وہ پور امید ہیں کہ ان کی کمپین بہتر ہے اب یہ ساری چیزیں تو اللہ کے پاس ہیں کہ آٹھ فرمیو کو کون جیتا ہے لیکن ان کا جس طرح کا یقین ہے یقیناً یہ کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی اپسٹ ضرور ہو